خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چنار قسط نمبر آٹھ ٹیپو سکندر کے کمرے میں داخل ہوا تو سخت پیشمان تھا اسے اطلاع مل چکی تھی کہ سبو والے آپریشن کے لیے الفتہ گروپ روانہ ہو چکا ہے اس نے کمل کے گھر ہی سے شیراز سینمہ خون کر کے پرات سے بات کی تھی جس کا کہنا تھا کہ پروفیسر نے اپنے طالب علموں کو متعلیاتی دورہ پر پہلے ہی روانہ کر دیا ہے لہذا شیراز گروپ کو اب آرام سے ساپ اور سلی والا کھیل کھیلنے دیا جائے ٹیپو یہ سن کر بہت پریشان ہوا تھا اس اطلاع کا مطلب یہ تھا کہ سکندر نے الفتہ گروپ کے جابازوں کو جنرل بس ٹینڈ پر آنے والا اصلہ چھیلنے کے لیے بھیج دیا ہے لہذا شیراز گروپ کو بھارتی یومِ آزادی پندرہ گست کے لیے ہڑتال مظاہروں اور بھارتی پرچم جلانے کی مشن کی تیاری کر دی جائے اللہ ٹائگرز والوں کو اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے کسی بھی سرکاری مارل پر نظر آنے والے بھارتی پرچم کو اتارنے کا فرض اپنی ذمہ لے لیا ہے شیراز گروپ کو ہڑتال پر کڑی نظر رکھنی تھی اور ان حروریت پسند تنظیموں سے رابطہ رکھنا تھا جو کشمیر کے طول و عرض میں اس ہڑتال کو منظم کر رہی تھی الفتہ گروپ کی روانگی کا سن کر ٹیپو نے خود کو سخت لانتان کی تھی یہ دوسرا موقع تھا کہ مجاہدین کے ایک بہت سے چھوٹے گروپ کو اتنی بھاری سمداری سوپنی پڑی تھی پہلی بار ایسا اس وقت ہوا تھا جب ٹیپو کی زیرے کمان حروریت پسند نشات باقی قریب ایک چھاپے کے لیے گئے تھے آپ آگے سرکار سکندر نے کمرے میں ٹیپو کی قدموں کی آہڑ سنتے ہی کہا اس نے سرینگر کے اس نقشے پر نظریں بھی نہیں اٹھائی تھی جو میز پر پھیلا ہوا تھا نقشے میں ایک طرف دہلی سرینگر طورت تھا اور دوسری طرف جمعہ و کشمیر کے مراکز سیاحت کی فیرس وہ اس نے سرینگر پھیلا ہوا تھا وہ بات یہ ہے کہ کچھ نہیں برادر سکندر اوبرائے پیلس اوٹر کے گل سرخ دائرہ کھنچتا ہوا بولا بات صرف یہ ہے کہ تم حشمت بانگڑو کے در سے وہی سے چلے گئے جہاں تمہیں بہرحال کچھ روز بات جانا ہی تھا کمل کیسی ہے بہت اچھی ہے بلکل ٹھیک میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا تھا کسی عام سے مقبر کے سامنے اس طرح سپر پھینک دینا میں نے پہلے سنا تھا نہ دیکھا سکندر ایک طویل سانس لے کر بولا اس نے مار کر ایک طرف رکھتے ہوئے کرسی کی کشتگاہ سے ٹیک لگائی اور ٹیپو کو گھوڑنے لگا تم کچھ ناراض سے لگتے ہو ٹیپو سرکو جانے لگا میں نہیں عبداللہ صاحب بہت حصے میں ہیں آج گھر گئے تو ان کے ہاتھ سے ٹوٹ جاؤ گے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیبو والے مشن کے لیے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا تھا لیکن وہ ایک مخبر کے ڈر سے دبک گیا یہ بات نہیں تھی ٹیپو کو بھی غصہ سا آنے لگا مجھے پتہ نہیں کہ کیا بات تھی کمانڈر سکندر کا لے جا سپاٹ اور رسپی ہو گیا اسکری نویت کے مشن تمہاری ذمہ داری ہے میری نہیں میرا تعلق سیاسی شعبے سے ہے میں اور تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک اہم اطلاع ملنے کے باوجود تم نے جو عمل کیا وہ کیسا تھا یہ فیصلہ سپرینٹ میٹی کرے گی اور اس کا اجلاس ستمبر میں ہوگا لہٰذا اس موضوع پر مزید بحث ختم مہربانی فرما کر وائرلس پر تشریف لے جائیں اور الفتہ گروپ سے رابطہ رکھیں اس وقت یہ کام اشرف دار کو کرنا پڑھ رہا ہے جسے ہر قیمت پر ادان فجر سے قبل سری نگر چھوڑ دینا ہے تاکہ ہر تال کے لئے اپنی ذمہ داری پوری کر سکے سکندر ٹیپو نے اٹھتے ہوئے احتجاج کرنا چاہا مگر سکندر ایک بار پھر سرخ مارکر لے کر نقشے پر چھوٹ گیا اسے ان علاقوں پر نشان لگانے تھے جہاں سیاسی شعبے کے کارکنوں کی موجودگی ہر تال کے دوران ضروری تھی ٹیپو بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس کا بکنما کمرے کی طرف چلا گیا جو مجاہدین کے لئے آسابی نظام کی حیثیت رکھتا تھا وائرلیس، واکی ٹاکی اور ٹیلی فون اسی کمرے میں تھے ایک ٹیلی پرنٹر بھی رکھا ہوا تھا جس پر وہ تمام خبریں آ جاتی تھی جو کشمیری اخبارات کو کریڈ ہوتی تھی ریڈیو مارڈریٹر کا ایک مکمل نظام تھا جس پر دنیا بھر کے نشیہ سنی جا سکتی تھی سلٹرین کمیٹی نے یہاں ایسے انتظامات کیے تھے کہ کسی بھی چھاپے کی صورت میں اس کمرے کو کسی اخبار کا نیوزنگ بنایا جا سکتا تھا ٹیپو کے جاتے ہی سکندر نے مار کر رکھ دیا اب اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت تھی اسے یقین تھا کہ مشن کی کامیابی کی اطلاع فراز خود دے گا اور پھر ٹیپو سے دیر تک جملے بازی جاری رہی گی وہ دونوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا فراز سرینگر کے ایک ریٹائر ایس پی کا بیٹا تھا اور ٹیپو حاضر سنویس افسر کا دونوں خاندانوں میں ایک طرف تو بہت قریبی تعلقات تھے تو دوسری رفت ٹیپو اور فراز دونوں بھارت کے خلاف مارکہ آرائی میں ایک جسے پر سبغت لے جانا چاہتے تھے اس کوشش میں بعض اوقات دونوں تلق کلامے پر اتر آتے تھے اور ان کے درمیان ایسی بحث سکندر کیلئے ہمیشہ ہی روحانی غذاقہ کام دیتی تھی فراز اور سکندر میں ایک قدر مشترک تھی دونوں غالب اقبال اور فیض کے عاشق تھے جبکہ ٹیپو اور سکندر کے درمیان قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں کو بھل جیل سے عشق تھا سکندر کچھ دیر تک سوچتا رہا کے بعد فراز نے پہلی گولی چلائی پیک اپ اسلا سے بھری ہوئی تھی اس میں دستی بم بھی تھے اسی باعث فراز نے گاڑی کو تباہ کرنے کی بجائے اس کا راستہ روکنی کی حکومی پہلے سے تیہ کر رکھی تھی لہٰذا گولی پیک اپ کے بجائے اس کی حفاظت کے لئے آنے والی موبائل کی ونٹ سکریور لگی جس زوردار چھناکی کے ساتھ ٹوٹا اسی کے ساتھ ڈرائیور اور اس کے ساتھی کی دردنخ چکھیں فضاء میں گئی تھی ابھی اس کارٹ موبائل سٹارٹ بھی نہ ہوئی تھی کہ حامد کی ریفل نے دوبارہ بارود اگل دیا یہ گولی بہت احتیاس سے چلائی گئی تھی لہٰذا موبائل کے ٹائم پر لگی زوردار دھماکا ہوا اور پھر قیامت سے مچ گئے موبائل کسی شرابی کی طرح جھوئی ڈگمگائی اس کے بعد الٹنے لگی پولیس والے چیخیں مارتے ہوئے گاڑی سے کودے انہوں نے آس پاس ادھر ادھر پوزیشن لینی شروع کر دی وہ کمز کم ایک درجن ضرور تھے مگر صرف ساتھ یا آٹھ گاڑی سے نکل سکے باقی سپاہی موبائل کے ساتھ ہی اُلپے اور شاید کچل گئے فراز پوزیشن سنبھالنے کی کوشش کرنے والوں کو نشانہ بنانے لگا دوسری طرف حامد اپنے بہترین مورسی اور بہترین رائفل کا شاندار استعمال کر رہا تھا پیکپ کے رفتار بڑھنے لگی مگر دونوں حرورت پسندوں میں سے کسی نے اس کی طرف قوجوں نہیں دی وہ جانتے تھے کہ اگلی ٹیم کی ذمہ داری کیا ہے انہوں نے پولیس کے دستے کو دو طرف سے گھیر لیا تھا اور دونوں ہی یہ جانتے تھے کہ کوئی ایک بھی پولیس والا زندہ بچ کر نہ جانے پائے جنرل بس ٹینڈ پر گولیوں کی آواز ہاوی آنے لگی پولیس والے اندہ دن فائرنگ کر رہے تھے جس کی وجہ سے آس پاس کھڑی ہوئی بسوں کے شیشے چھنہ چھن ٹوٹ رہے تھے پیکپ بہت تیزی سے لپک گئی اور سہر اپنی ٹیم کے پہلے کونے انوار احمد کی قریب سے گزر گئی انوار نے صرف ایک لمحہ بعد گولی چلا دی اس نے جان بوجھ کر نشانہ نہیں لیا تھا اس سے قابل کے پیکپ عبدالرب اور شہباز کی طریق پہنچتی دونوں نے سڑک پر آ کر زبردست ہوای فائرنگ شروع کر دی انہیں یہ فرض سوپا گیا تھا کہ وہ اسلح سے بریوئی پیکپ حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اگر اسلح جی بیو ٹرک میں منتقل ہو جائے تو ٹرک اغوا کرنے اب وہ ٹرک سے بے نیاز ہو کر پیکپ حاصل کرنا چاہتے تھے گاڑی روک دے کریم پیکپ کے اگلے حصے میں ڈریور کے ساتھ بیٹھ ہوئے حوالدہ نے تقریبا روتے ہوئے کہا دیکھا نہیں سینکڑ افراد ہم پر فائر کر رہے ہیں بس اڈے پر تو شاید فود بھی چین کی اب دیکھ لے آگے پیچھے ہر طرف فائر ہو رہا ہے حکم دو حوالدہ جی حکم دو ڈریور کریم شوخ لہجے میں بولا شاید وہ صورتحال سے پوری طرح لکھ لے رہا تھا پھر حوالدہ پریم نات کی حالت دے کر اسے مزہ آ رہا تھا میں حکم دیتا ہوں کہ گاڑی روک دے حوالدہ پریم نات نے گھوڑا کر کہا کیونکہ اگلے مور پر اسے وہ دونوں نظر آ گئے تھے جو پلاشن کوف سے فائر کر رہے تھے پک اپ فوراں رک گئی اگلے ہی لمحے پریم نات گاڑی سے چلانگ لگا کر بٹ مالو جانے والی سڑک پر دوڑا ہا تھا کریم بھی گاڑی سے اتر کر ایک طرف کسر گیا کسی خوشی تھی کہ اتیار غلط ہاتھوں میں نہیں جا رہے ہیں سیز فائر فراز نے پک اپ رکتی بھی دیکھ کر نارا لگایا حامل نے فوراں ہاتھ کھینچ لیا ایک طرف سے کسی سپاہی کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور دوسری طرف نمائش کرونٹ کی قلیہ سے سائرن کی وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کر لیا تھا اور اب افرادی قوت کو محفوظ کرنے کا بہترین راستہ واپسی تھا فراز نے یہ دیکھے بغیر کہ کتنے پولیس والے ہلاک ہوئے ایک کھل جڑی سلگا کر فضاء میں اچھال گی اور خود حامل کی طرف لپک گیا یہ دوسروں کے لیے اشارہ تھا کہ مشن مکمل ہو گیا اسلہ سے بھری ہوئی پک اپ جنرل بس ٹرینٹ کے قریب بستی میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکان میں غائب ہو گئے اس مکان کا آہاتہ کافی بڑا تھا اس کے گیٹ پہلے ہی کھلے ہوئے تھے جو گاڑی کے اندر داخل ہوتے ہی بند کرنیے گئے جلدی عبدالرب نے تقریباً چلا کر کہا ایک گھنٹے کے اندر اندر پولیس کے پکتے پورے شہر کی تلاشی کی نکل کھڑے ہوں گے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تیاریاں مکمل ہیں جابازو ایک بڑے نے ہاتھ ہلا کر کہا اگلے ہی لمحے دس پندرہ نوجوان بوریاں لے کر نمودار ہوئے اور محض پندرہ بیس منٹ میں سارا سامان بوریوں میں بھر لیا گیا شہباز نے پک اپ کی ڈرائیون سیز دوبارہ سنبھال لی چند لمحے بعد اشارہ ملا کے سڑک پر ایک میل تر کوئی گشتی دستہ نہیں تو خالی پک اپ آہاتے سے نکل کر سپل چینل کی طرف فراتے بھرنے لگی ہدایت بہت واضی تھی گاڑی ایسی جگہ چھوڑنی تھی جہاں آبادی نہ ہو ابھی شہباز شہرہ پر ہی کنچا تھا کہ آہاتے سے ایک اور گاڑی نکل کر گنجان آباد علاقے کی طرف روڑنے لگی اس گاڑی پر ہندی میں لکھا تھا ہنگامی لازمی خدمات یہ گاڑی روکے جانے گا کوئی امکان نہیں تھا انور احمد کو معلوم تھا کہ گولف پورس تک جانا ہے اور پھر اس کی ذمہ داری خاتم گولف پور پر سنائیڈو ہوتل کے سامنے ایک مدکوٹ سا شخص بیٹھا ہوا اس گاڑی کا انتظار کر رہا تھا اسے کچھ ہی دیر قبل ٹوریسٹ ریپیشن سینٹر والے پیٹرول پمپ پر اطلاع ملی تھی کہ ایک گاڑی ہر درجہ احتیاط کے ساتھ پروفیسر کے گھر پہنچانی ہے اسے علم تھا کہ پروفیسر کون ہے اس کا گھر کہاں ہے وہ پہلے بھی ایسے کام کر چکا تھا لوگ جانتے تھے کہ برا ڈرائیور اپنے سمجھ سیب بڑی احتیاط سے لانے جانے کا ماہد ہے اسلام صاحب انسپیکٹر زینو دین نے چیپ اٹھا کر عبداللہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایڈیا بجائی سیلیوٹ کرتے ہوئے سلام کرنا اس کی پرانی عادت تھی کہو زین صاحب کیا حال ہیں عبداللہ نے حسب معمول مسکراتے ہوئے پوچھا رام منش باغ والے سٹیشن کے لیے آنے والا سارا سامان لٹھ لیا گیا ہے سیب زینو دین نے سر جھٹک کر جواب دیا تاہم اس کے لیجے میں ذرا بھی تاثف نہ تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے جسی پرانے فلم کے سینما ہاؤں سے اتنے کی خبر دے رہا ہو 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 یہ تو بھرا ہوا زین صاحب کیوں کیسے ہوا اللہ بہتر جانتا ہے ویسے وہ جو کوئی بھی تھے ان کی بھرتی کا جواب نہیں سارا آپریشن محض چار منٹ کا تھا مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ چار پولیس والے موقع پر ہی ہلاک ہوئے ہیں تین شدید زخمی ہے جبکہ چار گاری اُلٹنے سے مارے گئے سکارٹ پولیس کچھ توار سے آئی تھی جناب زین الدین نے فورا جواب دیا ڈی آئی جی کی حالت خراب ہے انہوں نے اور اوپر بات کی ہے جہاں سے شاید انہیں زیادہ ڈانٹ پڑ گئی ہے چالیس سے زیادہ گاڑیاں مختلف تھانوں سے نکل چکی ہیں چھابہ ماروں کی تلاش شروع ہو چکی ہے ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں زین صاحب عبداللہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے میں تو کھڑے لان لگا دیا ہے اب خود ہی بھوکتے ہیں دروس سرکار بس ایک درخواد چھوٹے صاحب کو پہنچا دیں وہ کیا عبداللہ نے وردی کی سلوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا وہ جانتے تھے کہ زین الدین ٹیپو کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اسے یہ بھی پتا تھا کہ ٹیپو کون ہے کس کا بیٹا ہے اور کیا کرتا ہے یہ بات جدا تھی کہ اس نے کبھی خود کو ٹیپو پر ظاہر نہیں کیا تھا بھولو زین الدین کچھ کہہ رہے تھے یہی کہ چھوٹے صاحب بانگرو سے دور ہی رہے ہاں عبداللہ کے چہرے پر اداسی اس کراہت ڈوڑ گئے اگر حشمت بانگرو بیچ میں نہ آ جاتا تو تم مجھے اس لڑکی کی کامیابی کی خبر سنا رہے ہوتے زین الدین خاموش رہا عبداللہ بھی شہر کے نقشے کی طرف خلٹ گئے ابھی وہ نقشہ دیکھتے ہوئے کہ سوچ رہے تھے کہ خون کی گھنٹی چیخ اٹھے یس عبداللہ نے رسیور اٹھا لیا اس پی عبداللہ سپیکی گجب ہو گیا اس پی دوسری طرف سے ڈی آئی جی پانڈے کی چیخ سنائی تھی ہتھیارے سارا اسلہ لے بھاگے کون سا اسلہ جناب عبداللہ نے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا وہی جو ہم نے رام منش باگ تھانے کیلئے مگوایا تھا مجھے اس کا کوئی علم نہیں کیونکہ تیرا گرسے میں ہیڈکوارٹرز میں ہوں اس پی عبداللہ کا لہجہ بہت رکھا تھا وہ ہمیں معلوم ہے لیکن تم بھی سلا دو دیکھو اس پی میں اس علاقے میں بلکل نیا ہوں تم بتاؤ کہ تشریف کا کس طرح فراد ہوئے ہوں گے کوئی اندازہ نہیں عبداللہ کا انداز بہت اقدرا تھا تمہیں لوگ اس شہر کی دائی کہتے ہیں اس پی میں دائی نہیں ایک ذمہ دار پولیس افسر ہوں جس کو نجانک کی شبہ میں لائن حاضر کر دیا گیا ہے اس پی نے جواب دیا اس کی نظر زیند دین پر تھی جو اس بات میں سر ہیلا رہا تھا یہ بعد میں بات کر لیں گے پہلے اپنے زربے کا استعمال کرو صرف یہ اندازہ کر لو کہ تخریب کار کس طرف گئی ہوں گے ڈی آئی جی پانڈے کی آواز بھرا رہی تھی صاف ظاہر تھا کہ اس پر زبردہ سلطاٹ بڑھ چکی ہے میں تم کو تکلیف نہیں دیتا بلہ ساہی لیکن لکھ منترالے نے خاص طور سے یہ اعتراض کیا ہے کہ اصلے کی کھیپ باہفاظت منزل تک پہنچانے کے لیے تم سے صلاح کیوں نہیں لی گئے میں آپ کو کیا بتاؤں سر مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ اصلہ کس مقام پر لٹا گیا ہے جنرل بس ٹینڈ پر سارے پولیس والے گھائلیا ہلاک ہو چکے ہیں سنا ہے کہ ہتھیارے درجنوں تھے ایسا کام درجن افراد نہیں کرتے سر ویسے میرا خیال یہ ہے کہ اگر جنرل بس ٹینڈ پر یہ واردہ تم بھی آئے تو تخریب کار مہاراج پول رام باغ یا بلس پل چینل کی طرف گئے ہوں گے تم ادھر ہی آ جاؤ میری طرف فورا ڈی آئی جی نے یہ کہتے ہوئے رسیور شاید پٹک دیا تھا ایس پی عبداللہ نے رسیور رکھتے ہو مسکرا کر زیندین کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی سرخی ڈوڑ رہی تھی وہ عبداللہ کو اپنی طرح متوجہ پا کر اٹنشن ہو گیا حکم سر اس نے اس طرح کہا جیسے اسے اگلے حکم کا اندازہ ہو تم نے میری بات سنی ہے نا زیندین یا سر تب پھر چلتا عبداللہ نے اپنی کیاپ اٹھا لی یا سر انسپیکٹر زیندین نے لپک کر دروازہ کھول دیا اور ایس پی کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے رسیور اٹھا لیا اب وہ تیزی سے کوئی نمبر ملا رہا تھا یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ پہلی ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے جواب مل گیا کون ہے یہ آواز کیپو کے سوا کسی اور کی نہیں تھی ملنگوابا زیندین نے حیرت انگیز طور پر آواز بدل لی تھی جی بابا جی حکم کیپو کا لہجہ بہت ہی نرم ہو گیا میں نے سنا ہے کہ تمہارے لڑکے رام باغ میں بیر توڑ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ رام باغ مہاراج بور یا اسپیل چینل پر بھوٹوں کا سایہ ہے اس طرف نہ جائیں ورنہ قہر نازل ہوگا یہ کہتے ہی اس نے رسیور رکھ دیا اب وہ لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا جو لگتا تھا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتھر گیا ہو چند لمبہ بعد وہ پولیس ایڈکوارٹر کے ٹیلی کمیمکیشن میں چلا آیا یہاں افراد افریقہ عالم تھا ہر ایک ہی زبان پر صرف یہی تھا کہ کچھ تو وار سے اسپیل چینل کے قریب الٹی پڑی ہے اور اسپیل چینل کے قریب الٹی پڑی ہے اور اسپیل چینل نے کسی سے پوچھا گاڑی میں کچھ بھی نہیں کسی نے جواب دیا اوہ ٹرائگر کی لاش تو ملی ہوگی لاش کوئی بڑی حقارت سے بولا وہ جو کوئی بھی تھا اس نے گاڑی کو درخ سے ٹکرانے سے پہلے ہی خود چلانگ لگا کر بچا گیا اپنے آپ کو تب پھر کھرا اٹھا لو نامنکی ایک سب انسپیکٹر نے جواب دیا وہاں بارش ہو رہی ہے آزادی کشمیر کی یہ داستان ابھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ